بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں آپ سے بادہ تھا کہ کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت جو مجھے آتا ہے میں آپ کو سکھاؤں گا سادہ سادمی ہوں کوئی سمارٹ سکرین کوئی چکربازی کوئی اپنی تعلیم کا آپ پر امپریشن کوئی انگلیش کا امپریشن یہ نہیں ڈالنا چاہتا جسٹ آپ کو آپ کے فائدے کی چیز سمپل اور سادہ الفاظ میں بتانا چاہتا ہوں ایک پیٹرن ہے بہت اچھا استعمال کیجئے گا لیکن بہت سیکھنے کے بعد بہت سمجھنے کے بعد ایک مہینے کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ آپ بہت ماہر ہو جائیں گے پریکٹس چاہے پیپر ٹریڈنگ کر کے کریں چاہے کیسے کریں سمجھ کر کریں ہر دفعہ پیٹرن دیکھنے کے بعد اسے ٹک کریں اور اس کے بعد آپ کریں تو انشاءاللہ آپ کو اچھا لگے گا اچھا جی یہ ہے جی ڈبل ٹاپ پیٹرن نا ٹھیک ہے اور یہ ڈبل ٹاپ فارمیشن بھی ہے پہلی اس کی میں نے جو پکچر ہے آپ کو جو چیک کر آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مارکٹ ایکچولی جب مارکٹ بولیش ہوتی ہے تو کہاں سے نیچے آنے کا چانس ہوتا ہے کہاں سے وہ بھی عریش ہونا شروع ہوتی ہے اور ہم نے انٹری کہاں پہ لینی ہوتی ہے آپ کا یہ ایک میں نے بنائی ہے رب سا ایک جو سکیچ بنایا ہے کہ مارکٹ یہ یہاں سے اوپر جا رہی ہے ٹھیک ہے اوپر کی طرف یہ جا رہی ہے اور یہ دیکھئے گا اور یہاں سے ایک کینڈل بنتی ہے آپ اس کو ففٹین منٹس فائیو منٹس جو بھی آپ کا دل کرے اس میں چیک کیجئے گا جس میں آپ کمفرٹیبل ہو تو یہ آپ کی کینڈلز بیرش بننا شروع ہوئیں ٹھیک ہے اور پھر ایک جگہ پہ آ کر پھر یہ آپ کا دوبارہ شروع ہوا اور بالکل سیم اپروکسیمیٹلی یعنی کہ تقریباً یہ نہیں کہ اگر فرض کریں کہ کوئی شہر ہے تو اس کے سینٹس بھی اسی طرح آ رہے ہوں نہیں 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 بس بالکل تقریباً سٹیٹ لائن ٹائپ کی بن رہی ہو اوپر آپ کی ٹھیک ہے تو یہ لائن دیکھیں بن گئی ہے اور وہاں سے یہ دوبارہ آتی ہے تو یہ جو لائن ہے ٹھیک ہے جو اس کا پہلا لو لگا تھا یہاں تک تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں نیک لائن ٹھیک ہے اگر تو یہ واپس اس نیک لائن کی طرف آتی ہے اور جب بالکل ادھر پہنچتی ہے اور ہائی والیوم کے ساتھ اس نیک لائن کو توڑتی ہے تو دس نیک لائن is your entry point یعنی یہاں پر آپ اس کی entry لے لیں گے ٹھیک ہو گیا کس چیز کی سیلنگ entry لیں گے ٹھیک ہے کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے stop loss آپ اس کے ہائی پہ لگا دیے گا اب آگئی بات کہ آپ نے exit کہاں سے ہونا ہے تو بھئی میں واحد آدمی ہوں گا جو کہتا ہوں کہ exit بہرحال آپ کی اپنی مرضی ہوتی ہے لیکن یہ جو area ہے اس میں جتنا بھی آپ نے stop loss لگا ہے اتنا اس کم از کم اس کا دو گناہ تو ہونا چاہیے for example اگر ادھر لگا ہے stop loss 6 کا 6 ڈالر کا تو آپ کا یعنی 60 pips کا تو آپ کا 120 pips جو ہے وہ profit ہونا چاہیے ٹھیک ہے جب اس کو یہ break کرے گی ٹھیک ہے تو آپ کو انشاءاللہ profit میں لے کر آئے گی شرط کیا ہے جو main ہے وہ ہے high volume اچھا اس کے دیکھیں تو ایک شکل تو یہ ہو گئی کہ بالکل برابر تقریبا ٹھیک ہے second شکل جو ہے وہ یہ ہے کہ اس نے پہلے lower high بنایا پھر higher high بنایا اور پھر یہ retrace کرتی ہوئی نیچے کی طرف آئی تو وہی آپ کا neck line بنے گی ٹھیک ہے اس کو imaginary یعنی ذہنی طور پر بھی بنا سکتے ہیں واسے trading view is the best آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں اس کو سیکھئے گا ضرور سیکھئے گا جب وقت ہوگا پھر وہ بھی سکھا دیں گے تو یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی اس کے اونچی بنی ہے اور پھر وہی stop loss کا وہی سیم سیم طریقہ اور پھر آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے بڑے simple سے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں تیسرا جو اس کا pattern type بنے گا وہ یہ ہے کہ آپ کی جو line ہے وہ آپ کا جو top ہے وہ ہے double top ٹھیک ہے لیکن تھوڑا سا top نیچے آ گیا ٹھیک اس کے باوجود آپ اسے consider کر سکتے ہیں اور پھر اس کی neck line آپ کو پتہ ہے نا کہاں سے بن رہی ہے neck lines تو یہ آپ کی neck lines ہوگی stop loss وہی height پہ ہو گیا اور اللہ کا نام لے کر اس طریقے سے کیجئے مجھے ضرور report کیجئے گا کہ انکل ہمیں بات سمجھ آئی یا نہیں آئی بہت simple آپ نے دیکھو گا آپ جتنی مرضی ویڈیوز اس پر دیکھ لیں آپ کو وہاں پر بڑی ہی technical زبان اور اس طرح سمجھائے جائے گا میری کوشش ہے بڑے اسادہ سے الفاظ میں آپ کو سمجھاؤں آپ نے charts میں یہ ڈھونڈنا ہے بے شک اس کو apply کریں یا نہ کریں آپ اس پر practice ضرور کریں چاہے ڈیمو پہ کریں چاہے paper trading میں کریں انشاءاللہ آپ کو یہ بات سمجھ آئے گی اپنا بے انتہا خیال رکھے گا اللہ حافظ